اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر چون سٹھ سکسٹی فور تک تمام کیا تھا اور دوسری طرف سے اصول کافی کتاب الایمان والکفر اس کا سترواں باب اور اس کی تیسری حدیث تک ہم نے تمام کیا تھا آج اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور حسب معمول پہلے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینسٹھ اور اگلی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت اور کچھ احادیث اصول کافی کا اس کے بعد بیان سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هاولئی حاججتم فیما لکم بیه علم فلم تحاجون فلم تحاجون فیما ليس لکم بیه علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یهوديا ولا نصرانیا ولیکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركین ان اولى الناس بیبراہیم لالذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولي المؤمنین ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشهدون یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق الله العلي العظیم سلوات بر محمد وعلمه سورہ مبارکہ آل امران آیت نمبر 65 سے ہم نے شروع کرنا ہے لیکن اس سے ایک آیت قبل کا ترجمہ آیت نمبر 64 کا ترجمہ جو ہم نے پچھلے درس میں جس پر بات کی تھی اس کے ترجمے کو تقرار کر کے آگے چلیں گے سورہ آل امران کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارکہ و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں پس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں آیت نمبر 65 کی طرف جانے سے پہلے آیت نمبر 64 کے حوالے سے اللہ کی رسول کا ایک فرمان ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر یہ ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ یہ آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز رہتی تھی اور حضور نے ابتدا میں بہت سارے خط دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو لکھے تھے اور ان خطوط میں اس آیت سے استفادہ کیا تھا یعنی یہ آیت ان خطوط میں لکھتے تھے اس آیت کا کلی مفہوم دوسرے عدیان والوں کو دعوت دینا ہے روح توہید اور روح بندگی خدا کی طرف اور غیر خدا کی پرستش اور غیر خدا کی اطاعت سے دور کرنا ہے اس آیت کریمہ کے زیل میں یہ روایت نکل ہوئی ہے کہ عدی ابن حاتم حاتم تائی جو معروف تھا اور اس کی جو اولاد تھی انہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک یہ عدی ابن حاتم ہے کہ یہ لوگ پہلے مسیحی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا جب قرآن مجید میں یہ عبارت نازل ہوئی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا عَرْبَابًا اور یہ کہ ہم میں سے بعض بعض دوسروں کو یعنی ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ ہی کو رب قرار دیں جب یہ عبارت نازل ہوئی تو یہ جو عدی ابن حاتم ہے انہوں نے عرباب کے لفظ سے یوں سمجھا کہ قرآن مجید یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے بعض علماء کی پرستش شروع کر دی تھی توجہ کیجئے گا یعنی یہ مسیحی تھے پہلے تو انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں تو عدی ابن حاتم نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ یعنی مسیحی اور اہل کتاب اپنے بعض علماء کو رب بنا کے ان کی پرستش کرتے تھے جبکہ وہ یہ کام نہیں کرتے تھے عبادت تو نہیں کرتے تھے علماء کی تو پھر قرآن نے یہ بات کیوں کہی لہٰذا انہوں نے یعنی عدی ابن حاتم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا سوال کیا کہ گزشتہ زمانے میں کبھی بھی ہم نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی یعنی پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو رب نہ بنائے جیسے کہ ہم پہلے بناتے تھے تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا اب یہ توجہ سے سننے کا جواب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ لوگ اپنے میلانات اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود تم لوگ ان کی پیروی کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا جی ہم ایسا کرتے تھے ہمیں پتا تھا کہ ہمارے علماء حیرہ پھیری کرتے ہیں اللہ کے احکام میں لیکن ہم ان کے پیچھے چلتے تھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہی ہے وہ پرستش اور عبودیت پس آپ توجہ کریں اصل اطاعت کا حق دار کون ہے اللہ حتیٰ کہ رسول اللہ کی اطاعت اور ان کے بعد کسی کی بھی اطاعت کب جائز ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دے یا اس کی اجازت دے لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اگر مثال کے طور پر اس آیت کا پیغام کہا کہ اگر بعض اوقات انسان کو پتہ چلے البتہ پتہ ایسے ہی نہیں چلے کہ سنی سنائی سے انسان کنفیوز ہو جائے واقعاً قرآن مجید کی واضح آیت سے پتہ چلے سے پتہ چلے اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ جو ہمارے عالم ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں نتیجہ اس کے خلاف نکل رہے ہیں تو اب یہ کہہ کر کہ ہم نے علماء سے دین لینا ہے اس طرح اندھہ دھن ان کی طبعیت نہیں کی جا سکتی یہ بڑا حساس مرحلہ ہے کیونکہ اکثر ظاہر ہے کہ دین علماء سے لینا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کی کتاب نے فقط اس آیت میں نہیں بہت ساری آیات میں انسانوں کو یہ حکم دیا ہے جس کا لب بل باب یہ ہے کہ وہ حقائق اور وہ واضح احکام جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں ان کو چھوڑ کر ان کو ان سے سرف نظر کر کے ان کو اگنور کر کے ہرگز تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے علماء کی بات مانو بلکہ اصل اللہ کی کتاب ہے اب آپ غور فرمائیں کہ یہی مسئلہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودی اور مسیحی عوام کا تھا اگرچہ وہ پہلے اپنے علماء کی زبان سے رسول اللہ کی علامات نشانیاں سنتے رہتے تھے لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو انہوں نے اپنے انہی علماء کی طرف رجوع کیا کہ جو دنیا پرست ہو چکے تھے جو مال بٹورہ کرتے تھے اور انہوں نے جب اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے خود بھی رسول پاک پر ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر دی جبکہ اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود تھی خود پہلے بتاتے بھی تھے تو پس بالکل آنکھیں بند کر کے ہر طرح سے پیچھے چل پڑنا اس کی قرآن مجید اجازت نہیں دیتا اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کی کتاب ہی کو پڑنا ہے قیامت کے دن عوام یہ کہہ کر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی کہ ہمیں تو یہ بات ہمارے علماء نے کہی تھی سلوات پڑھ محمد وعلي محمد اور جب انسان اللہ کی کتاب کو اس اٹل اور لا ریب آئین کو بار بار پڑھتا ہے زیر مطالعہ رکھتا ہے اس کی باتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اگر معاشرے میں علماء میں بھی اختلاف دیکھے تو آیات قرآن اسے ہیلپ کرتی ہیں آپس میں اختلاف کرنے والے گروہ میں سے صحیح اور حق پر جو گروہ ہے اس کا انتخاب کرنے میں لیکن اگر اس کے پاس اپنا کوئی میار نہ ہو تو پھر سوائے کنفیوزن کے اور غلط میار پر کسی ایک کا انتخاب کرنے کے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا اللہ کی ہم دوبارہ آتے ہیں سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 64 تھی جس کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر دی اور اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 اور اگلی چند آیات ان کا پسے منظر آپ سن لیں یہودی بھی اور نصارہ بھی یعنی مسیحی بھی دونوں حضرت ابراہیم کو اپنی میں شامل کرتے تھے یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے مسیحی کہتے تھے ابراہیم مسیحی تھے اللہ نے ان دونوں کا انکار کیا اور فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ابراہیم تو ہر باطل سے بیزار تھے اور حق کی طرف متوجہ تھے تمہاری طرح کا ساری خرافات ساری خرابیاں بھی ہیں تم میں اور پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ جنت کے حق دار تم ہو اور تمہارے سوا کوئی دوسرا جنت میں جائے نہیں سکتا اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ قرآن مجید کی آیات عبرت ہیں اللہ تعالی بلا سبب بیان نہیں فرماتا کہ پچھلی قوموں کی گمراہیاں کیا تھی اور ان کے اسباب کیا تھے اور ان گمراہیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کی جنت کا اکیلہ حقدار سمجھتے تھے یہ ایسے نہیں کہ اللہ نے ایسے یہ داستانے بیان کر دی اور خاص طور پر ایک مسلمان کو ایک مومن کو اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ جب اس نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہو یا پڑا ہو یا جانتا ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت وہ سارے کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے تھے یہ تو اور زیادہ خبردار کرنے والی بات اب تورات بھی حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی حضرت موسی بعد میں آئے علیہ السلام اور انجیل بھی حضرت ابراہیم کے بعد میں نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر علیہ السلام تو اللہ تعالی ان کو یہی جواب دے رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے جو تورات اور جن سے پہلے گزر چکا تم نے جو یہودیت خود بنائی ہے اور جو مسیحیت خود بنائی اپنے نبیوں کی تعلیمات بھی بدل دی اور اب تم کہتے ہو کہ ابراہیم بھی چکے حضرت ابراہیم تورات اور انجیل میں بھی بہت زیادہ شان سے ان کا ذکر تھا تو یہ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے مزاج ہوتا ہے قوموں کا کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے زور لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے کھاتے میں آ جائے ابھی بھی آپ دیکھیں مثلا علامہ اقبال تو ان کے بارے میں مثلا شیعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ تھے اور اہل زنت کہہ رہے ہوتے ہیں اہل زنت تھے توجہ فرما رہے ہیں ایک لیکن اگر آپ ایران میں جائیں تو انہوں نے کہا جمال الدین اسد آبادی اسد آباد ایران کا ایک علاقہ ہے کہتے تھے وہ ایرانی تھے جبکہ بسیکلی وہ افغانستان سے تھے تو جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جن کا اثر ہوتا تاریخ پر تو بعد میں آنے والے کہتے کہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈال لو تاکہ ایک قسم کی ہماری مضبوطی کا ہماری پارٹی کی مضبوطی کا سبب بن جائے تو یہ پرانی مرض ہے اور یہ 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 نصارہ میں پائی جاتی تھی کہ حضرت ابراہیم کو اپنا شمار کرتے تاکہ اس بنا پر اپنے آپ کو حق ثابت کریں تو اب آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 کی طرف توجہ فرمائے اللہ تعالی فرماتا ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں تحاجون یعنی حجت بازی دلیل بازی جس کو ہم سادہ لفظوں جھگڑا کہتے جھگڑا ایک دفعہ آتا پائی والا ہوتا ایک دفعہ بحث سے جھگڑا ہوتا اور دو فریق اپنے اپنے مدعا کی دلیلیں لاتے بحث کرتے ایک دوسرے سے تو یہ لوگ دونوں گروہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے تھے اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں جبکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر یہ کہ ابراہیم کے بعد ابراہیم کے بعد نازل ہوئی تو تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے یعنی یہودیت کا وجود نہیں تھا اس وقت نصرانیت کا وجود نہیں تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے ابراہیم اور یہ نصرانی کہتے کہ ابراہیم نصرانی تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید نے اس بات کو بار بار ذکر فرمایا کہ یہ اللہ نے ہرگز ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا اللہ نے ہرگز حضرت عیسی علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام مسیح نہیں رکھا تھا انہوں نے خود بنایا اپنی الگ شناخت کے لئے اللہ کے نزدیک فقط ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام آدم سے لے کر خاتم تک ایک دین ہے اور اس کے پیروکاروں کا ایک نام ہے اور وہ مسلم اسلام مصدر ہے یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا اور مسلم اس کا اسم فائل ہے یعنی تسلیم ہونے والا ہم جو اردو زبان میں مسلمان کہتے ہیں اصل میں وہ مسلم ہے جس کی جمع مسلمون اور بعض وقت مسلمین آتی ہے تو اس کا قرآن اس کے حقیقی معنی پر ہماری توجہ دلواتا ہے اور وہ حقیقی معنی کیا ہے اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا اور ابھی حضرت ابراہیم کو بھی یہی کہے گا مسلم اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت جو اللہ سے دعا مانگی تھی اس میں سے ایک یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمین دو مسلم قرار دے دو مسلم یعنی تیرے آگے تسلیم ہو جانے والے تیرے فرما بردار بنا دے ہمیں ومن ذریتنا امتا مسلمتا اور ہماری ذریت میں سے ہماری نسل میں سے ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیرے آگے تسلیم ہو یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے امت مسلمہ ٹھیک ہے نا اب تو ایک بڑی تعداد امت سرکشہ ہے سرکشہ ٹھیک ہے لیکن کہتے خود کو امت مسلمہ ہے تو پس اسلام کی جو حضرت ابراہیم کی دعا میں امت مسلم مائی ہے یعنی وہ امت ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کرنا جو تیرے آگے تسلیم ہو جن کا ترہ امتیاز تیری فرما برداری ہو تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ لفظ کو رکھ لیتے ہیں اور اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں نبی ان کی امتوں کا آہستہ آہستہ ان کی تعلیمات کو اگنور کرتے ہیں پیچھے پہنک دیتے ہیں لیکن ان کے نام بڑے زور و شور سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری بخشش اور اسی میں ہماری نجات ہے ابھی چند روایات ایک دو روایات آپ کی خدمت میں انہی آیات کے زیل میں عرض کروں گا آیت نمبر 65 کا ترجمہ میں تقرار کر رہا ہوں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزا کرتے ہو نزا وہی جھگڑے کو کہتے ہیں تنازع کا لفظ اسی سے نکلتا ہے جو مردو میں استعمال کرتے ہیں ان کا اپس میں زمین کا تنازع ہے یا فلان ہے نزا حالان کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزا کرتے ہو حالان کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے آیت نمبر 66 ہا انتم ہا اولا یہ ہا انتم اور ہا اولا یہ دونوں تنبیہ کے لئے تم ہی ہو وہ لوگ آگا ہو جاؤ تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا یہ ہا کا لفظ تنبیہ کے لئے آتا ہے جیسے خطیب لوگ کہتے ہیں توجہ کریں پی اٹینشن تو یہ اس طرح کا لفظ حرف تنبیہ اسے کہا جاتے ہا انتم ہا اولائی حاججتم فی ما لکم بھی علم آگا رہو کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا نزا کیا اس بات کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا اور وہ جو تمہارے پاس علم تھا وہ بھی آیات قرآن کے بعد تمہیں پتا چل گیا کہ تم نے غلط نتیجہ نکالے ہوئے تھے چاہے وہ حضرت عیسی کا معاملہ ہو چاہے دیگر یہودیوں کے غلط اقائد ہو تمہیں پتا چل گیا لیکن بالاخر کچھ باتیں تمہاری تورات اور انجیل میں لکھی تھی تم اگر اس میں سے غلط چیزیں نکالتے تھے لیکن بالاخر تمہارے پاس ایک متن تھا جس پر تم نے بنیاد رکھی ہوئی تھی لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم تو تم اس بات کے بارے میں کیوں تنازہ کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ معلومات ہوں اس کے بارے میں تو بندہ کہتا یہ بات ہے میرے پاس یہ دلیل ہے اور یہ دلیل میں یہاں سے لائے ہوں اور اس کے بعد سامنے والے دلیل اگر طاقتور ہو تو بات مانی ہوتی ہے لیکن جس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہ ہو کوئی علم ہی نہ ہو تم نے کہا سے کہا ابراہیم یہودی تھے یہ یہودیت کو تو لفظ ہی نہیں تھا اور اگر تمہارا دعویٰ یہ کہ یہودیت حضرت موسیٰ والا دین ہے تو حضرت موسیٰ بھی نہیں تھے اگر یہودیت کو تم تورات والا دین کہتے تو تورات بھی نہیں تھی نہ عیسیٰ تھے نہ انجیل تھی نہ موسیٰ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے ترجمے کو تقرار کروں جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور یہ ریکٹ میں لکھ ہے یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد اب آیت نمبر 65 اور 66 میں ان کی تنبیہ کر کے انہیں خبردار کر کے اب اللہ تبارک و تعالی اپنا موقف عزت ابراہیم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بنیادی بات ہے نہ فقط یہود و نصارہ کے لئے بلکہ ہم سب کے لئے اور وہ بات کیا ہے تم لوگ کہہ رہے ہو ابراہیم یہودی تھے تم لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم ہم میں سے تھے مسیحوں میں سے تھے تو تمہیں میں بتاتا ہوں ابراہیم کون تھے اور اگر تم یہ کام اس لئے کر رہے ہو تا کہ تم ابراہیم والے گنے جاؤ تم ابراہیم کے قریبیوں میں سے گنے جاؤ تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابراہیم سے قرب کا میعار کیا ہے اور پھر یہ فورمولہ چلے گا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول سے قرب کا میعار کیا ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں سے قرب کے اپنے میعار مت بنانا اللہ تمہیں بتا رہے کہ اگر تم ان کے قریب شمار ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں وہ جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں صرف جنڈیاں لگا کر اور کیک کٹ کر اور ملاد منا کر یہ قرب نہیں ہوتا اور نہیں اچھا لگتا ہے جب کہ اصل تمہارا معاشرہ کسی اور چیز کی گوائی دے رہا تمہاری زندگیاں تمہارے امور تمہارے لیندین تمہارے اخلاق وہ کسی اور چیز کی گوائی دے رہے ہوں اور صرف تم اپنے تہیں کچھ میار بنا کر سمجھو کہ ان کاموں سے ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں گے تو آیت حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے اور خطاب یہود و نصارہ سے ہے لیکن فارمولا عمومی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے اور یہی قرآن مجید کی خوبصورتی ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید عبدی ہے کہ قرآن کی آیات جس مورد میں نازل ہوتی ہیں اس مورد سے معدود نہیں ہوتی بلکہ وہ فارمولا وہ میار وہ کرائیٹیریا جو دیا جا رہا ہوتا وہ عبدی ہوتا تو توجہ کیجئے آیت نمبر سکسٹی سیون اللہ تعالی فرماتا ہے مَا کَان عبراہیم يہودی وَلَا نصرانی یا نہیں تھے عبراہیم يہودی اور نا نصرانی نہیں تھے تو پھر کیا تھے وَلَا كِن لیکن بلکہ کَان حَنِیفًا مُسْلِمًا ان دو لفظوں سے عبراہیم کو کئی جگہوں پر یاد کیا گیا ہے علیہ السلام ایک حنیف اور دوسرا مُسْلِم حنیف کسے کہتے ہیں جس کی جمع ہے حُنَفَاء اور سورہ بینا میں اللہ تعالی نے فرمایا ہوا کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا ان کو کہ تم نے حُنَفَاء بننا ہے حُنَفَاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ القَيِّمَ حنیف کی جمع حُنَفَاء حنیف کسے کہتے ہیں جس کی طبیعت مزاج ہر باطل سے بےہودگی سے جھوٹ سے بیزاری کا ہو رغبت نہ لے جائے اُدھر اس کا دل نہ کرتا اُدھر جانے کا اور مائل ہو حق کی طرف یہ مزاج ہو سکتا ہے بعض وقت باطل ہمیں بڑا پیارہ بناہ بنا کر پیش کیا جائے تو باطل سے بیزاری اور حق کی طرف میلان حق کی طرف توجہ رغبت اس کو کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں حنیف یعنی اللہ تعالیٰ اس صفت میں بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر تو ہر خرابی پائی جا رہی ہے تم کہاں سے ابراہیم والے ہو گئے اور ابراہیم کہاں سے یہودی ہو گئے اور کہاں سے نصرانی ہو گئے ولیکن کان حنیفا ابراہیم تو حنیف تھے برائیوں سے باطل سے بےہودگیوں سے بیزار حق کی طرف راغب توہید کی طرف راغب مسلمن توہید کی طرف راغب میں نے کیوں کہا سب سے بڑا حق توہید ہے اس کے زیر سایہ باقی حق اور جو چیز توہید سے ہٹ کے وہ باطل ہے دوسری صفت مسلمن اللہ کا فرمبردار یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا آپ کو یاد ہوگا اذ قال لہو رب اسلم جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا تھا اسلم یہ فعل امر ہے مسلم کا اور اسلام کا اسلم تسلیم ہو جا قال اسلم لرب العالمین تو ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب العالمین کے سامنے تسلیم ہو گیا بس یہ بات ذہن نشین ہو کہ اسلام تسلیم کا نام ہے نہ کہ گنجے کا نام ظلفوں والا رکھ دو تو وہ ظلفوں والا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہو نہیں جاتا کسی مثلا بالکل کالا رنگ جس کا اس کو آپ کہہ دیں پیار سے چاند تو وہ چاند بن نہیں جائے گا اسی طرح اللہ کا نافرمان مسلم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے کالا چاند ہو جائے لیکن اللہ کا نافرمان قرآن کی لغت میں مسلم نہیں کہلا سکتا مسلم یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہونے والا اور جو عزت ابراہیم نے وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بنیہ وَيَعْقُوب اور وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یا بنی اے میرے بیٹو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّين یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین یعنی آئین زندگی چن لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت تسلیم جب تمہاری روح جائے جب دنیا سے تمہاری موت واقع ہو تو حالت تمہاری کیا ہونی چاہیے اللہ کی فرما برداری میں تمہاری زندگی گزر رہی یہ ہے نہ کہ بند آیت پڑھ کے کہ الحمدلللہ ہم تو مسلم ہے یہ مراد نہیں ہے قرآن مجید کے الفاظ کی کہ معانی میں ان کی اصل روح ہے نہ کہ ایک لفظ کو ہم نے کسی اور طرح استعمال شروع کر دیا بعد میں اور پھر غافل ہم سمجھیں کہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس کا بھی وہی معنی ہے جو میرے سے جو ہم جس معنی میں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو قرآن مجید کا حقیقی معنی اس کو ڈونڈنا فرض ہوتا اور وہ آسان ہے تھوڑی سی توجہ کی اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو ہر باطل سے بیزار حق کی طرف مائل اور اللہ کے آگے تسلیم تھے اور اب آگے جو جمعہ ہے اس تم تو دونوں شرک کرتے ہو تم میں سے کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا دوسرا کہتا ہے مسیح اللہ کا بیٹا تم تو مشرک ہو تم نے تو اپنے نبیوں کو اللہ کے شریک بنا لیا اور ابراہیم ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے آیت نمبر 67 کے ترجمے کو تقرار کر ایبراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے یہ یکسوئی یعنی ایک طرف توجہ تھی اور وہ کیا کسی باطل کی طرف توجہ نہیں حق کی طرف توجہ بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے یہ تفسیر کوسر میں اللہ تعالیٰ شیخ محسن حنیف کا معنی یہی لکھا ہوا ہے باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والا راہ راست پر آنے والا سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھئی محمد والے اور آج کے لیے آیت نمبر 68 آج کے لیے آخری آیت جس میں وہ میار دیا کہ تم لوگ ابراہیم کو اپنی پارٹی میں ڈال رہے ہو تاکہ تم ابراہیم کے قریبی شمار کیے جاؤ چونکہ وہ اللہ کا بڑا عظیم بزرگوار بندہ تھا تو اب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ کون لوگ ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھتے اتنا کلیر ہے قرآن آپ دیکھیں اتنا کلیر ہے فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِ اِبْرَاهِيمِ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم سے کہ ابراہیم کی نسبت اولا اولا آپ اس کا ترجمہ کریں زیادہ حق رکھنے والے زیادہ قرب رکھنے والے زیادہ نسبت رکھنے والے یہ کون لوگ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ یقیناً وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے پیچھے چلے جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی نہ کہ کہ ابراہیم کتنا سونا ابراہیم پر صدقے اور واری اور ابراہیم کے جناب جشن مناؤ اور ابراہیم یہ کرو اور جب عملی زندگی میں آؤ تو ابراہیم سے کک تعلق نہ تو اللہ نے اس کو رد کیا اس نظریے کو اور آج کل جو من پسند تقریر ہوتی ہیں ان میں اللہ کے نبی کی تعلیمات وہ کم ہوتی ہیں اور طریفیں بہت ہوتی ہیں اور ایک ایک واہ واہ پہ جنت تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح بیان ہوتا ہے ہم پھر بار بار کہتے ہیں تبیہ یہ سونا معاشرہ بنایا امن پاکستان کا جہاں پہ نہ بارہ ربی الاول کے بعد نہ سترہ کے بعد رشوت کم نہیں ہوگی جھوٹ کم نہیں ہوگا زبان سے نکلنے والی گالیاں کم نہیں ہوگی لوگوں کی حق واپس نہیں کیے جائیں گے لیکن جھنڈیاں لگا کے اپنے آپ کو رسول کی شفاعت کا حق دار سمجھیں گے ہماکت کی حد بلکل خلاف سریح قرآن خالق بیان کر رہے تمہیں ابراہیم کا قرب چاہیے ابراہیم سے نسبت چاہتے ہو یہ کہتے ہیں نا ہم جتنے بورے نسبت تو ہماری ان کے ساتھ ہے کوئی نسبت نہیں یہ جھوٹ بولتے ہو یہ کس جب سوال کیا کہ ایک قوم ہے من موالی کا آپ کے موالی ہیں وہ اور یلمون بالمعاسی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں وَيَكُولُونَ نَرْجُ اور جب کہا جائے کیوں کہتے ہیں ہمیں امید ہے ہم نے پار ہو جانا نرجو رجا سے ہمیں امید ہے بخشش کی گناہ نہیں چھوڑتے کہتے ہیں ہمیں امید ہے ہم موالی ہیں ان ہستیوں کے ان کی حب ہے ہمارے اندر امام نے جواب کا یہاں سے آغاز فرمائے کدبو جھوڑ بولتے ہیں لَيْسُ لَنَا بِمَوَالِن نہیں ہیں ہمارے موالی پھر کون ہے مولا اُلَائِكَ قَوْمٌ تَرَجَّحَتْ بِهِمُ الْأَمَانِ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی منگڑت عرضووں نے ڈی ٹریک کر دیا گمراہ کر دیا اپنے پاس سے گڑی ہوئی باتوں سے ہم سے اپنے آپ کو منصبت دے کے گمراہ ہو گئے ہیں ہمارے موالی نہیں یہ جھوڑ بولتے وہی بات جو قرآن کر رہا ہے کون ہے اول الناس بِعبراہیم کون ہے اول الناس بِرسول اللہ کون ہے اول الناس بِعہلِ بیت لَلَّذِينَ تَبَعُوهُم یقیناً وہی لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں وَحَاذَ النَّبِي اور یہ اللہ چونکہ یہودی نصرانی سے بات کر رہے ہیں کیا فرما رہا ہے اور ابراہیم کا قریبی ترین کون ہے یہ والا نبی جو اب آیا ہے یہ ہے قریبی تو ہم ابراہیم کے قریب ہونا چاہتے ہو اس نبی کے پیچھے چلو اور کون ہے ابراہیم کے قریبی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو اس نبی پر ایمان لائیں اب وہ پارٹی اصل میں ابراہیم کی وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور ان مومنوں کا ولی اللہ ہے ان کا سرپرست یہ ہے اصل پارٹی اب ان دو آیتوں میں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے حنیف اور مسلم تھے اور مشرق نہیں تھے یعنی یہ چیزیں شرق نہیں ہونا چاہیے حنیف ہونا چاہیے ابراہیم کے ساتھ نسبت کے لیے مسلم ہونا چاہیے اللہ کے آگے تسلیم ہونا چاہیے ابراہیم سے نسبت کے لیے اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ابراہیم کا قرب چاہیے تو تمہیں میں بتاتا ہوں ابراہیم سے نسبت قرب والے نسبت والے کون لوگ ہیں میں آیت نمبر 68 کے ترجمے کی تقرار کر رہا ہوں ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی نہ کہ جنہوں نے نعرے لگائے تھے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہو جنہوں نے نعرے لگائے تھے نہ کہ جنہوں نے ان کے جشن منایے تھے ہاں یہ نعرے جشن یہ بہت زبردست ہیں اگر پیروی اپنی جگہ پر موجود ہو تو اگر پیروی نہ ہو تو اس سے بڑا تو فراد ہی کوئی نہیں خباست ہے یعنی ابراہیم کی بات نہیں ماننی اور ویسے کہنا کیا بات ہے حضرت ابراہیم بیٹھے ہو کہیں مجھے پیاس لگیے پانی پھلاؤں کیا بات ہے آپ کی اور پانی نہ پھلائیں پھر حضرت ابراہیم کا اگر بس چل گیا تو وہ جو اشر کریں گے ان کو پتا ہے آپ نے ہماری شفاعت کرنی آپ کی کیا بات ہے سونی ظلفوں والا ابراہیم اور جو ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ماننا اس سے بڑی تو خباست اور فراد ہوتا کوئی نہیں لیکن یہ انجیکٹ اتنے میٹھے انداز میں کیا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں یوں بھی کام چل جائے گا یہاں بھی موجود ہیں وہاں بھی موجود ہیں یہاں بھی انجوئے کرو آرام علال کا فرق بھول جاؤ وہاں بھی انجوئے کرو حضرت ابراہیم تمہاری شفاعت کریں گے یہ وہ باطل نظریہ جس کو قرآن نے بار بار ڈسکس کی ہے اور انہیں خبردار کیا کہ اس طرح تمہاری کوئی نسبت نہیں ان کے ساتھ ہم نے بغایت آپ کو سنائی تھی وہ بھی گزر چکی سورہ بکرہ میں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ان کا نام لے کر اللہ نے فرمایا یہودیوں سے تلکہ امتن قد خلت وہ ایک امت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت جو وہ کیا کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا لہذا اگر نسبت پیدا کرنی ہے تو اس طرح پیدا کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اللہ کی بتائیوئی بات کو چھوڑ کے اور نسبتیں بناتے رو ٹھیک ہے نا کھمبے پہ تارے ڈال کے بجلی چوری کرو تو اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا صحیح میٹر لگواو اور جس طرح قانون کہتا ہے اس طرح بجلی استعمال کرو دو نمبری مت کرو ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اب یہ نبی اب یہ ہے ابراہیم کا وارث اور ایمان لانے والے اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے ولی کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اس آیت کریمہ سے مربوط روایت ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں تو کوئی بھی شخص یہ اس روایت کے بیان سے پہلے لکھا ہوا ہے تفسیر میں کوئی بھی شخص پیغمبر اسلام اور آئمہ معصومین سے ارتباط اور قرب کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر تب کہ جب اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان کے احکام کی پیروی کرے ورنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے امام علی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں پیغمبروں کے قریبی ترین لوگ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے آکام پر دوسروں سے زیادہ بڑھ کر عمل کریں جتنا زیادہ عمل کرتے ہیں اتنے قریب ہیں جتنی اس پیغمبر کی تعلیم پر چل رہے ہیں اتنے وہ لوگ پیغمبر کے قریب ہیں اور پھر اس کے بعد مولا نے اسی آیت کی تلاوت کی یعنی مجھو میں نے ارز کی تھی بات یہودیوں نصرانیوں کی ہو رہی ہے فورمولہ عام ہے بات کی کہ تمام حالانکہ آیت تو حضرت ابراہیم کی بات کر رہی ہے لیکن مولا نے فرمایا جو بھی لوگ اب پیغمبروں سے خود کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جو زیادہ ان کی تعلیمات پر ان کی احکام پر عمل کرتے ہیں اور پھر مولا نے دلیل کے طور پر اسی آیت کو تلاوت کیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کر کے پھر مولا نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے اور رسول پاک کا فرمان جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رسول روک دے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو رسول کی باتیں نہ مانو جس سے رسول نے روکیا تم مزے لے لے کے کھاؤ اس کو انجوئے کرو اور پھر کو سوڑا رسول مدینے والا ماری سفارش کرے گا پھر ان فرادوں پر اللہ بڑے شدید اقاب والا ہے تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے اگرچہ اس کی نسبت بڑے دور کیو وہ قریش نہ ہو وہ بنو حاشم نہ ہو غور سے سنیں اور دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اگرچہ رسول پاک کا قرابت دار اور رشتے دار ہو اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک بڑے قریبی ساتھی کو باوفا ساتھی کو فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو آل محمد میں سے ہے تو نے اپنی فرما برداری سے یہ رشتہ قسم کیا ورنہ حضرت نو کا بیٹا بھی جہنمی ہے حضرت لوت اور حضرت نو کی بیویاں جہنمی ہے قرآن تو قرآن بلکل کلیر ہے لیکن جب یہ باتیں نہیں ماننی ہوتی اور من گھڑت چیزوں میں قوموں کو ڈالنا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ان کے کئی کئی مانے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ کون سا معنی مراد ہے یہ تو ظاہری معنی ہے ہو سکتا ہے باطنی معنی کوئی اور ہو فرادی ہے پوری امت کا بیڑا غرق کر دیا لڑا لڑا کے اثیر مرگوں کی طرح ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگ دیئے قرآن سمجھ نہیں آتا ان کو وجہ یہ ہے ادھر کرپشن کی ٹاپ پر ٹاپ کے ممالک میں ہمارا ملک ہے اور ابھی سارے عاشقان رسول بنے پھیر رہے ہوں گے رشوت خور بھی جیشن منا رہے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کے حق مارے ہوں وہ بھی جیشن منا رہے ہوں گے ڈکار مار کے لوگوں کی حقوق کا یہ قرآن مجید کی آیات ان پر قط بطلان یہ حصول کافی میں بھی روایت ہے لمبی روایت ہے جس کی آخر میں امام محمد باقر یہی فرماتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے لفظ بھی یہی ہے اور جو اللہ کا نافرمانا ہمارا دشمن ہے اور یہ کہا انہی لوگوں کے بارے میں جو یہ حرکتیں کر رہے تھے اور کہتے تھے ہم تو اہلِ بیت کے محب ہیں ان چیزوں کو پردوں میں رکھو اور جناب مفت لڑو بانٹو جنت کے ایسا نہیں ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد پر اور امام نے بھی جب اپنے اس ساتھی کو کہا کہ تو اللہ کی قسم تو اہلِ بیت میں سے ہے یہی والی آیت تلاوت کی اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر چند منٹ باقی ہیں ہم اصولِ کافی کا تھوڑا سا حصہ بیان کر دیں آپ کو ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اصولِ کافی میں ایک بار پھر سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر ستروہ باب بیان کیا تھا حدیث نمبر تین کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں تو ایمان نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے تو اس کی نافرمانی معصیت نہ کی جائے یہ ایمان تو یہاں پر باب نمبر سترہ ختم ہوا تھا باب نمبر اٹھارہ اصولِ کافی کتاب الایمان والکفر اس باب کا عنوان ہے بابن فی ان الائیمان مبثوثن فی لجوارح البدن کل لہا توجہ فرمائیں کہ ایمان تقسیم ہے بکھرا ہوا ہے بدن کے تمام جوارح میں یعنی ہمارے بدن کے جو آزاں ہیں ہاتھ ہیں پہر ہیں آنکھیں کان زبان ہر ایک کا اپنا ایمان ہے اور اس کا ایمان کیا ہے کہ اس نے اپنے اعتبار سے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اطاعت کرنی ہے آنکھ کا ایمان اللہ کی جہاں پہ اللہ کہتا ہے دیکھ سکتے ہو وہاں دیکھیں جہاں کہتا ہے نہیں دیکھو وہاں پر نہ دیکھیں آنکھ کا ایمان اسی طرح کان کا ایمان زبان کا ایمان نہیں معلوم ہم میں سے کتنوں نے امام سجاد علیہ السلام کا رسالت الحقوق دیکھا اور پڑھا کہ جس میں امام نے حقوق گنوائے ہیں اللہ کا بندے پر کیا حق ہے دوسرے بندوں کا بندے پر کیا حق ہے میرے ہاتھ کا مجھ پر کیا حق ہے میری آنکھ یہ سارے حقوق ہیں جسے قرآن کہتا ہے عمل صالح عمل کس سے ہوتا ہے آزا و جوارے سے ہوتا ہے تو امام نے ایک ایک عزو کا حق ہمیں بتایا کہ تیرے ہاتھ کا تیرے اوپر کیا حق ہے ورنہ اللہ کی بھارگاہ میں تیری شکایت کرے گا آج اب ان کے مو بند کر دیں گے ان کے ہاتھ کلام کریں گے ان کے پیر گوائی دیں گے کہ ہم تو پروردگار تو نے اس کے حوالے کیا تھا ہمیں اس نے ہمارے سے تیری نافرمانیاں کی اس اصل بادشاہ کی عدالت میں تو اٹھارویں باب کی دوسری حدیث آپ کی خدمت میں میں پڑھ رہا ہوں پہلی حدیث بہت زیادہ طولانی ہے ظاہر ہے ہمارے اس طرز کا وقت کم ہوتا ہے اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم نے حدیث کا جو انتخاب کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ریپیٹیشن کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ہو اور جو بہت طولانی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اٹھارویں باب کی کتاب الیمان والکفر کے اٹھارویں باب کی دوسری حدیث ان الحسن ابن حارون یہ حسن ابن حارون روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام مجھ سے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے امام نے آیت کی تلاوت کی سورة الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ایک سلوات پڑھئے گا محمد و عالم امد آیت نمبر تھرٹی سکس معذرت آیت نمبر تھرٹی سکس سورة الاسراء کی بہت سے سنیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبسر والفعاد بے شک سمع سننے کی طاقت سمع ہم کان کہلیں سادہ آسانی کے لئے والبسر اور آنکھ جو دیکھنے کی قوت ہے والفعاد اور قلب قلب سے مراد فعاد سے مراد مرکز اقل جہاں پہ اقل ہوتی جہاں سارا ڈیٹا کٹا ہوتا ہے باہر سے اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ مزہ دار ہے ہے تو آرام لیکن مزہ بڑھاتا ہے کر لو یہ ہے تو حلال لیکن سواد ہی کوئی نہیں چھوڑ دو اس کو حلال میں تھوڑا ہے عریشوت میں زیادہ ہے جہاں انفرمیشن جمع ہوتی ہے پھر بندہ فیصلے کرتا ہے فعاد اور سے سنیے گا بہت ہی عجیب و غریب بات ہے یہ اتنا سا جمل ہے لیکن پوری پوری کہانی کا نہیں چھوڑ ان السمع یقینا کانوں سے والبسر اور آنکھوں سے یا سمات سے اور بسارت سے والفعاد اور قلب سے قلب جو یہ تینوں چیزوں جو ہیں کل اولائک یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تینوں چیزیں کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں سوال ہوگا سب سے سوال ہوگا کیا سونا تھا تُو نے پھر اس سنے ہوئے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کی کیا دیکھا تھا تُو نے کیوں دیکھا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیوں سونا تھا جان بوجھ کے جو نہیں سننا چاہیے تھا ول فعاد فعاد قلب کا دوسرا نام ہے کیا سوچا تھا تُو کیوں سوچا تھا کیوں یہ فیصلہ کیا تھا بڑی سخت انویسٹیگیشن اللہ تعالیٰ کی بارے لہذا قرآن کہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ شخص جو درہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے مقام مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ کھڑے ہونے کا وقت کہ زندگی اس نے گزاری ڈرتا رہا مجھے سارا کا سارا حساب دینا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنی اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے رکھتا تھا کنٹرول کرتا تھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو یقیناً جنت ہے اس کا ٹھکانہ وَأَمَّا مَنْتَغَا اور وہ جس نے سرکشی کی تغیان وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتا رہا دنیا کے مزے دنیا کے حرام اس نے دین کو پیچھے کر دیتا تھا اس وقت فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى یعنی یہ بنیادی صفتیں ہیں جو جنت میں لے کے جاتی ہے اور یہ بنیادی صفت ہے جہنم کے طرف لے کے جاتی ہے لہٰذا جب انویسٹیگیشن ہوگی ہمارا سوال ہوگا تو کیا سونا تھا اور کیوں سونا تھا اور سن کے کیا کیا تھا کیا دیکھا تھا اور کیوں دیکھا تھا اور قُلْ أُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولَ یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب امام نے اس کی وضاعت فرمائی یہ آیت تلاوت کی اور فرمائی يُسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا سَمِعَا کان سے اللہ پوچھے گا بتا تُو نے کیا کیا سونا تھا اس نے تجھے کان کان یوز کیا وَالْبَسَرُ عَمَّا نَذَرَ إِلَيْهِ اور آنکھوں کو اللہ حکم دے گا بتا تُو نے کان کان دیکھا تھا اس نے کان دیکھنے میں تجھے استعمال کیا وَالْفُعَادُ عَمَّا عَقَدْ عَلَيْهِ اور دل سے پوچھا جائے گا تُو نے کیا کیا عقیدے بنائے تھے کان سے بنائے تھے تُو نے عقل استعمال کی تھی یا نہیں کی تھی یہ عقیدے سے مراد مذہبی عقیدہ بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ ارام کھا لو تو کچھ نہیں ارام تو کھانا ہی کھانا پکا ہو گیا تھا عقد کہتے ہیں گرہ کو دل میں کون کونسی باتیں تُو نے پکی کر لی تھی یہ تو کرنا ہی کرنا کن باتوں پر تُو ڈٹا ہوا تھا تو قلب سے پوچھے گا ہاں یہ تُو نے دل میں یہ گرہ لگا لی تھی کیوں لگی تھی یہ سبب کیا تھا تُجھے پتا تھا میں نہ کیا اللہ نے پھر تُو کیوں پکا ہو گیا اس پر پھر ہم کہیں گے ہمیں انہوں نے کہا تھا جشن منع کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں فلان کر کے ستر سال کے ماف ہو جاتے ہیں فلان کرنے سے پتہ نہیں اگلے ایڈوانس میں ماف ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا تھا اللہ پھر فرمایے گا کہ یہ جو میں نے قرآن بھیجا تھا یہ ٹائم پاس تھا تمہارا یہ کس لئے بھیجا تھا جو اصل اصل مطن تھا اسلام کا اس کو تم نے نہیں دیکھا تو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے آئمہ بھی فرمائیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا خلاف قرآن قبول مت کرنا کیوں تم نے قبول کیا تم یہ سمجھے تھے کہ اللہ نے تو اپنے آکام شادر کر دیئے اور ہم نے بعد میں آکے تبدیلی کر دی کوئی پارٹی بنا لی کہ ہماری پارٹی والا بندہ جو ہے اس کے ہم سارے ہیر اپ ہیر پھیریاں جو ہیں وہ ہم اس کی سیٹنگ کرا لیں گے اور جو دوسری پارٹی کے بندے ہیں ان کو الٹا لٹکا دیں گے اللہ کا میار سب کے لیے ایک ہے اور جس کو اہلِ بیعتِ اتھار جیسی ہستیاں بطور رانماں ملی ہیں اس کی گردن پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نعمت کی شکر گزاری ان کی پیروی کر کے کرے نہ کہ ان کو سمجھے کہ انہوں نے ہماری دون امریوں کی سفارشوں کے لیے یہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں نہ اس بات کی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہے اور نہ ہی روایاتِ مؤتبر اور وہ روایات کے جو مطابق بقرآن ہیں وہ روایات ان کی تصدیق نہیں کرتی اور ظاہر ہے پھر جو اس سریح قرآن کے نظریات سے ہٹ کے روایاتوں ان کے بارے میں احتیاط کی جائے گی کہ یہ آئمہ نے قرآن اور اپنی روایات کے خلاف کیسے باتیں کر دی ان کو پھر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ان کو اپنے عقیتیں اور نظریات ان سے نہیں بنائے جائیں گے تو آج کے لیے ہم اسی اٹھارویں باب کی دوسری روایت کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ نمازِ ازانِ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دیں کہ اگلے ہفتے وہ جو ربی الاول کے ایام ہیں ملادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہمارا درز دو ہفتے نہیں ہوگا چونکہ یہ ہفتہ جو آ رہا ہے یہ جشنوں وغیرہ کی وجہ سے اور اگلے ہفتہ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم کراچی کے سفر میں ہوں گے تو خداوندِ عالم نے شاہت اور پھر اس کے بعد والا جو ہفتہ ہوگا اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو ہم ان آیاتِ قرآن اور اصولِ کافی کی احادیث کے بیان کو جاری رکھیں گے پروردگارِ عالم ہم سب کو اپنے دین کے بارے میں سنجیدگی عطا فرمائے قرآنِ مجید کی آیات اور فرامینِ محمد وعال محمد کو پڑھنے کی رغبت اور شوق اور ان کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنی آئندہ نسل کو اپنی اولادوں کو ان سے آشنا کرنے کی اور ان سے قریب لانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سلوات پڑھیں محمد وعال محمد